واز اور نصیحتیں لفظ لفظ حکمتیں عبر علم و آگہی سے برستی بارشیں شرعہ کے امور سے دین کے شعور سے قلب و ذہن جگمگاتے ہیں سچ کے نور سے خطبہ جمعت المبارک اللہ واللہ واللہ اللہ واللہ واللہ اللہ واللہ واللہ اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيمُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلِ فَلَا هَا دِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الْنَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدًا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ وَقَالَ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى اَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبِ لائقِ ست کریم سامعینِ مُقررم اللہ حضور جلال ہم سب کے خالق مالک اور رازق ہیں کل کائنات میں نظام اللہ حضور جلال کا ہی چلتا ہے نظام زندگی میں رب تعالی کی ہی تقسیم ہے کہ کسی کے لیل و نہار میں انتہا درجے کا سکون رکھا ہے اور کچھ دسیوں کوشوں کے باوجود ہر وقت ہی پریشان رہتے ہیں مرد ہو یا عورت پڑا لکھا ہو یا جاہل تڑپ تو ہر ایک کی ہے کہ سکون مجھے دنیا میں بھی ملے قبر میں بھی ملے اور حشر میں بھی ملے اسلام کی یہی خوبصورتی ہے کہ اسلام صرف آخرت کی بات نہیں کرتا بلکہ دنیا اور آخرت کا اکٹھا پیکج پیش کرتا ہے آج کی اس خطبے میں میری گفتگو کا محور اور عنوان بھی یہ ہے کہ میں اور آپ اپنی زندگی کو پرسکون کیسے بنا سکتے ہیں اپنے قبر کے معاملات کو پرسکون کیسے بنا سکتے ہیں اور وہ دن جس میں ہم سب کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے پرسکون جنت کے حقدار کیسے ہم ٹہرائے جا سکتے ہیں تو آئیے دنیا اور آخرت کے سکون کے لئے دس کام اپنی زندگی میں اختیار کیجئے اور دنیا اور آخرت کے سکون کی زمانت شریعت سے لے لیجئے سب سے پہلا کام دنیا اور آخرت کے سکون کا باعث ذکر اللہ اللہ کا ذکر اللہ کی یاد جس زبان کا نصیبہ بن جائے یہ صاحبِ زبان دنیا کا سب سے پرسکون انسان ہونا ہے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاتا مَثَلُ الْبَيْتِ الَّذِي يُذْكَرُ اللَّهُ فِيهِ وَالْبَيْتِ الَّذِي لَا يُذْكَرُ اللَّهُ فِيهِ قَمَثَلِ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا ہے ان دونوں گھروں کی مثال زندہ اور مردے کے مثال زندہ لوگ رون کے پسند کرتے ہیں زندہ گھر بارولک ہوتے ہیں وہاں خوشیاں اور شہنائیاں بجتی ہیں اور قبرستان کے اندر بچھو سام چور اور ٹکے چھپتے ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں جو زندہ لوگوں کا کھر ہوتا ہے وہاں مسکراتے بکھرتی نظر آتی ہیں خبرستان کے اندر کوئی نہیں جاتا اس دیئے جس گھر میں اللہ کا ذکر ہو وہاں خوشیاں اور سکون ہی سکون ہے اور جس گھر میں ذکر نہیں اگر سامپ نہیں یہ لوگ ان کی آدات سامپوں کی طرح ڈسنے کی بچوں کی طرح ڈسنے کی اور اللہ کی نافرمانی چوری اور ٹکیتی کرنے والے بھی چھپتے ہیں تو ایسی ہولناک اور تحشد زدہ جگہوں پہ چھپتے ہیں ایسے انسانوں سے خیر کی توقک کیا کی جائے الا بذکر اللہ تطمئن لقلوب الڈبلہ والذین آمنوا و bashکتے دو manera دند کرنها وحسن مآب دلوں کا سکون انسانی زندگی کا سکون یہ اللہ نے اپنے ذکر میں لکھا ہے ایمان کی دولت حاصل کر لینے کے بعد جس شخص کو یہ عادت بن جاتی ہے جس شخص کو یہ توفیق بن جاتی ہے اور ایسی توفیق ملتی ہے کہ اس کا شعور اتنا بیدار ہوتا ہے اور اس کے جسم کے انگ انگ میں رب کی محبت ایسے آ جاتی ہے کہ وہ اٹھتے بیٹھتے اس کی زبان بغیر سوچے یہ الفاظ ادا کرتی نظر آتی ہے اللہ اکبر استغفر اللہ لا الہ الا اللہ حس بی اللہ ونعم الوکیل اللہ اللہ ربی لأشرك بک شيئا الحمد للہ لا حول ولا قوة الا باللہ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیم ابراہیم علیہ الصلاة والسلام کو جلانے کے لیے آگ کتنے دنوں تک بھڑکائی گئی لَوْطَارَ عَلَيْهَا طَائِرٌ سِقُقَ بِشُوِيَّا لکھنے بارے لکھتے ہیں کہ اگر کوئی پرندہ بھی اوپر سے گزر دا تو بھنا ہوا نیچے گر جاتا ماہی الکلیب الَّتِي نَطَقَهَا اِبْرَاهِيم عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامِ عِندَمَا عَلْقَوْهُ فِي هَذِهِ النَّارِ کونسا کلمہ زبان پر لائے تھے ابراہیم جب اسی آگ میں ہیں اللہ کے اس پیغمبر کو ٹھینکا گیا حَسْبِ اللَّهُ وَنِعْمِ الْوَقِيمِ قُلْ نَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمِ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَا هُمُ الْأَخْسَنِينَ ادھر ابراہیم علیہ الصلاة والسلام کو آگ میں پھینکا گیا ادھر زبان سے یہ مبارک کلمہ اللہ کا ذکر ادا ہوا ادھر ساتھی اللہ حضر جلال کا حکم آگ ہو گیا تیرے اندر چلانے کی جو صلاحیت ہے وہ میں نے سلب کر لی تم چلا نہیں سکو گئی کیا ہو جاؤں بردن تھنڈی ہو جاؤں اور اتنی بھی تھنڈی نہ ہو جانا کہ میرے بندے کو سردی سے ہی کوئی پریشانی ہو جائے وسلم تھنڈک اور سلامتی دو وص تیرے اندر آ جانے جائے ہیں باپ نے جب دیکھا کہ ابراہیم علیہ الصلاة والسلام آرام سے بیٹھے اور صرف ہاتھوں پہ جو رسیہ ہیں پاؤں پہ جو رسیہ ہیں صرف وہاں ہی آگ لگی ہے اور جب وہ رسیہ جل گئی تو ہاتھ کھل گئے اور پاؤں میں کھل گئے تو کہتا ہے نعم الرب رب خیا ابراہیم ابراہیم تیرا رب تو بہت بڑا نکلا اس لی تمہیں آگ لگنے نہیں دی اور اگر لگی بھی ہے تو ان رسیوں کو جسے ہاتھ نہ دے ہوئے تھے لیکن ایمان پھر بھی آج اس دنیا کی زندگانی میں قبر و حشر میں سکون کی تلاش ہے رب کے ذکر کو اپنی عادت بناو اللہ صلی اللہ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے اور یہ کیسی عبادت ہے نہ اس کے لیے کسی وقت کے انتظار کی ضرورت نہ اس کے لیے کسی خاص لباس کی ضرورت نہ اس کے لیے کہیں قبلہ رخ ہونے کی ضرورت نہ اس کے لیے کسی پاکیزگی اور غزو کی ضرورت آپ جس حالت میں ہیں رب کا ذکر ادا کیجئے زندگی میں آپ جیسا پر سکون انسان کھوئی نہیں دوسرا کام اگر زندگی میں سکون انسان کو تلاش کرنا ہے تو اللہ صلی اللہ کے پیغمبر پہ ضرورت بھیجے ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ صلو علیہ وسلموا تسلیما ایمان کا دعویٰ کرنے والوں تمہارا ایمان اللہ پہ بھی ہے فرشتوں پر بھی ہے نبیوں پر بھی ہے کتابوں پر بھی ہے اور آخرت کے دن پر بھی ہے اور تقدیر کی اچھائی اور برائی پر بھی ہے جس رب پر ایمان ہے وہ بھی اپنے پیغمبر پہ رحمتوں کا نزول کرتا ہے جس فرشتوں پہ تمہارا ایمان ہے وہ فرشتے بھی اللہ حضرت جلال کے پیارے پیغمبر کے لیے دعائیں کرتے ہیں جس نبیوں پر تمہارا ایمان ہے اس میں سب سے اعلی اور عرفہ اور اسما ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی یہ قرآن کی آیت تمہیں سکھا رہے ہیں جن کتابوں پر ایمان اتنے سب سے بہترین کتاب کی یہ آیت ہے اور حکم کیا ہے اللہ بھی اپنی رحمتوں کی برکہ برساتے ہیں فرشتے بھی دعائیں کرتے ہیں تم بھی درود اور سلام بھیجا کرو اللہ ذو جلال کے پیغمبر نے فرمایا نتیجہ کیا نکلے گا من صلی علي Berlin واحدة صلی اللہ علیہ بھی عشرا جو ایک مرتبہ درود پرتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکہ حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکہ حمید مجید دس نیکیاں لکھی جائیں گے دس گناہ معاف کر دیے جائیں گے دس درجے بلند کر دیے جائیں گے اور ایک نہیں ستر مرتبہ رب تعالیٰ تم پہ بھی اپنی رحمت کی برکہ برسا دیں گے وَصُلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَائِكَةُ سِبْعِينَ صَلَاةً اور ایک نہیں کربوں کی تعداد میں خرشتے تمہاری بخشش مغفرت برکت کی ستر مرتبہ دعائیں فرمائیں گے آپ صبح و شام دس مرتبہ پڑھ لو قیامت کا دن ہوگا حَلَّتْ لَهُ شَفَعْتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں تم پڑھ کے تو دکھاؤ صبح و شام دس دس مرتبہ قیامت کو جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا میں محمد اس کی سفارش اور شفاعت کروں گا اور قیامت کا دن تو دور ہے دنیا کے اندر ہی اِذَنْ تُقْفَا هَمَّكْ وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنْبُكْ زندگی کے سارے گناہ ختم ہو جائیں گے اور زندگی کے سارے غم ختم ہو جائیں گے تمہاری زندگی میں سکون آ جائے گا معمول بنائیے اور قصت سے ترود پڑھنا جمعے کے دن میں حکم ہے آج وہ دنیا میں لوگ کہاں ہیں جو عصر کی نماز پڑھ کے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا کرتے بیوی بچوں کو لے کے بیٹھ جاتے کوئی آتا تو معذرت کرتے کہتے نہیں آج کے دن قصت سے درود پڑھنا ہے بہت تھوڑا ٹائم رہ گیا مغرب کا اور حکم ہے یہ من بعد صلات العصر الہاں تغرب الشمس جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جو بھی دعا کی جائے رب تعالیٰ اسے قبول فرماتے ہیں اور وہ اثر سے شام کے درمیان ہوتی ہے اور وہ لوگ شام تک دروازہ نہیں کھولا کرتے تھے اللہ میرے اور آپ کے شوق اور ذوق میں ان باتوں کو شامل فرماتے ہیں تیسرا طریقہ اس سے میری اور آپ کی زندگی پر سکون ہو سکتی ہے مشینری بناتے ہیں کسی مقصد کے لیے اس کا یہ بٹن یوں آن کریں تو یہ اس کا پرپس سامنے آئے گا اس کی یہ ایکٹیوٹیز ہیں سر سے لے کر پاؤں تک مجھے اور آپ کو اللہ نے تخلیق کیا ہے اس کا بھی ایک مقصد ہے وہ ہے عبادت وہ ہے نماز پرسکون زندگی کے لیے نماز کی فبندی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پچاس نمازوں کا توفہ لے کر آئے ہر حکم اللہ نے زمین پہ پوچھایا لیکن نماز کا گفت دینے کے لیے رب تعالیٰ نے ساتھ دو آسمانوں میں بھولایا اور پچاس دی پھر پانچ ہوئی آج پڑھتے پانچ ہیں عجر و سوا پچاس کا ہی ملتا ہے لیکن آج بھی اگر کوئی میں کہتا ہوں سال لے روز نہیں ہفتہ میں ایک دن تو ایسا گزاریے نہیں تو مہینے میں ایک دن تو ایسا گزاریے آہستہ آہستہ آپ کی عادت بن جائے گی سترہ رکھتے آپ فرائض پبندی سے صفحہ اول میں تکبیر اولہ کے ساتھ پڑھنے کی عادت بنائیے دو فجر چار ظہور چار اثر دس اور تین مغرب تیرہ اور چار عشاء یہ پہلی سب کو نہ چھوئی بارہ رکھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صل سنتی عشرت رکعہ بنی لہو بیتن فی الجنہ صبح اور شام چوبیس گھنٹوں میں بارہ رکھتوں کی ادائیگی کیجئے اربع قبل الظہر ورکعتینی بعدها ورکعتینی بعد صلات المغرب ورکعتینی بعد العشاء ورکعتینی قبل صلات الفجر چار ظہر سے پہلے دو ظہر کے بعد اور دو مغرب کے بعد دو عشاء کے بعد اور دو فجر سے پہلے یہ بارہ رکھتوں کی پبندی کیجئے ایک تیڑی پیسہ آپ کو پینی کرنا رب تعالیٰ اپنی جنت میں آپ کے لیے ایک خوبصورت خر رزانہ ہی تیار کر لے سترہ اور بارہ کتنی رکھتے ہو اندیس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کمعمول یہ اپی شن ایام قبل رمضان گزرہ ما زاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم في رمضان ولا في غیر رمضان على احدا عشر رکعہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان شوال زل قعدہ زل حجہ یہ اللہ کے بنائے ہوئے مہینے ہیں ان تمام مہینوں میں بھی گیارہ رکھتوں کی پابندی کیا کرتے نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہررہ سید عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت اگر صحیح بخاری کی صحیح ہے معمول بنایے اللہ کی قسم اس رات کی طریقی میں یہ گیارہ رکھتے پڑھنے والوں سے پڑھ کے دنیا میں کوئی پر سکون انسان ہے اللہ نے خود اس رات کو کھولا ہے یا ایہا المزمم قم اللیل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه وَرَدْتِ لِلْقُرْآنَ تَرُتِيلًا اور آگے اللہ تعالی نے فرمایا اِنَّ نَا شِعَةَ اللَّيْلِ يَا أَشَدْتُ وَطْعَا وَأَقْوَمُ قِيلًا رات کو اُٹھنا اور اُٹھ کے رب تیالہ کے سامنے کھڑے ہو جانا کائنات میں سب سے بہادر دل انسان وہ ہوتا ہے جو رات کو اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اَشَدْتُ وَطْعًا وَوِطَعًا اس سے بہادر دنیا میں آپ کو نظر نہیں آئے وَأَقْوَمُ قِيلًا بات کی قوت گریفت اور اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے آرگیو کرنے کی صلاحیت یہ انسان میں آقی اس وقت ہے وَأَقْوَمُ قِيلًا جب رات کو رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے ان گیارہ ردوں کو معمول بنائی نہیں آپ سہری کے وقت اُٹھ سکتے عشاء کے بعد ہی پڑھ لیجئے کَانَ يَقُومُ فِي أَوَّلِ اللَّيْمِ وَفِي آخِرِ وَفِي وَسَطِ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا آپ رات کے آخری ہی سے میں بھی تحجد پڑھتے شروع ہی سے میں بھی پڑھتے ترمیان میں بھی پڑھتے جو آسانی لگے معمول بنائیے گیارہ اور انتیس چالیس رکھتے اگر تحجد کے وقت نہیں اُٹھ سکتے عشاء کے بعد پڑھ لیجئے تیسرا طریقہ اگر پھر بھی سوئے رہے اتنی تھکاور سے چکنا چور ہے عشاء کے بعد بھی نہیں پڑھ سکے اور نیت ہے تحجد کے لیے اُٹھوں گا بیدار نہیں ہو سکے سورج نکل آئے سورج نکلنے کے بعد ظہور تک بارہ رکھتے پڑھ لی رب تعالیٰ سواب تحجد کا ہی عطا کرے صحیح مسلم کی روایت ہے اگر یہ بھی نہیں ہو سکا تم نے نیت کی ہے کہ میں تحجد پڑھوں گا بیداری نہیں ہو سکی تمہاری نیت کی وجہ سے تمہیں رات کے قیام کا عجر عطا کر دیا جائے گا اور اگر آپ نیت کرنا بھی بھول گئے من صلی الفجر في جماعہ والعشاء في جماعہ جماعہ کانا کا قیام لیلہ عشاء اور صبح کی نماز کی پابندی جماعہ کے ساتھ کر لے رات کے قیام کا عجر اللہ پھر بھی تمہیں عطا کر لے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی الفجر في جماعہ سم قعد يذکل اللہ عز وجل حتی تطلع الشمس سم صلی رکعتین تانت لہو کعجر حجت و عمرت تامت 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 دو رکتوں کو معمول بنائیے ابھی آپ ایک ریفریشر کورس کر کے فارغ ہوئے ہیں ایک مہینے کا ریفریشر کورس فجر کی نماز کے بعد اپنے آپ کو ازکار میں مشہول کیجئے سورج نکلنے کے بعد دو رکتیں یہ پڑھ لیجئے یہاں بیٹھے کوئی سفر نہیں کوئی مال نہیں آپ نے خرچ کیا کوئی آپ کی ایکٹیوٹی نہیں ہے کہ آپ منا جائیں اور آپ سوا جائیں آپ مروا جائیں رب تعالیٰ کے پیغمبر کی زبانِ اکھر کا یہ فیصلہ ہے تم جہاں بھی ہو حج اور عمرِ کاجر و ثواب تمہارے نامِ آمال میں لکھ دیا جائیں چالیس اور دو بیالیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیثِ قدسی ہے اللہ حضور جلال فرماتے ہیں یابن آدم ارکع لی اربع رکعات بی اول اللیل اکفی کا آخرہ ہو میرے بندے جب سورج کی روشنی دنیا کے اندر پھیل جائے دن کے شروع میں چار رکھتے تم پڑھ لو سارا دن میں تجھے کافی ہو جاؤں گا نمازِ دوحا چاشت کام کیجئے تھوڑا سا وقفہ لیجئے گنتی کے آٹھ سے دس مند رب کی زمانت میں جانے کے لیے بلکہ تین سو ساٹھ چوڑ انسان کے جسم میں ہیں فرمایا اَلَا كُلِّ سُلَامَ مِنْ اَحَدِكُمْ صَدَقَة ہر جوڑ سکا ہے دنیا کا کوئی امیر انسان ہر روز اپنے تین سو ساٹھ جوڑوں کا سکا نہیں دیتا آپ نے فرمایا وَيُجْسِعُ عَنْهَا رَكْعَتَا اَدْضُحَا جو دھو رکھتے پڑھ لے اس کے پورے جسم کے آزا کا سکا ادا ہو جاتا ہے جو چار پڑھ لے اگلے چوبیس گھنٹے رب کی زمانت میں آ جاتا ہے آپ چھے بھی پڑھ سکتے ہیں آپ آٹھ بھی پڑھ سکتے ہیں جیسا کہ امیہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹھ بھی پڑھی بیالیس اور چار چھالیس حدیث کے الفاظ ہیں من صل اربعن قبل الظہر و اربعن بعدہ جو زہر سے پہلے چار اور زہر کے بعد بھی چار رکھتے پڑھ لیتا ہے حرمہ اللہ علی النار اللہ زجلال اس انسان کو جہنم پہ حرام قرار دے دیتا ہے چھالیس اور دو اٹھالیس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ رجول صل قبل العصر اربعن جو عصر سے پہلے چار رکھتے پڑھ لے رب تعالی اس انسان پر اپنی رحمتوں کی برکہ برساتے ہیں اٹھالیس اور چار باون رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بین کلی ادنینی صلیتن تکبیر اور ازان کے درمیان بھی نماز ہے آپ مغرب کی ازان سنیے دو رکھتے پڑھئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہنو یمتدرون انہ السواری ازان سنتے دوڑ کے ستونوں کے پیچھے آ جاتے باہر سے آنے والے کو پتا نہ چلتا یہ نماز ختم ہوگی ہے نماز سے پہلے کی رکھتے ہیں یا بات کی رکھتے ہیں چول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جب چنت میں گیا میں نے دیکھا کہ میرے آگے چلنے کی کسی کے چلنے کی مجھے آواز سنائی چبریل یہ کون ہے جواب ملا یہ یہ بلال آپ کے آگے آگے چل رہا ہے واپس آئے یا بلال کونسا عمل ہے زیادہ پر امید تیرے پاس آپ نے ہی تو سکھایا تھا جب بھی میں بے وزو ہوتا ہوں وزو کر لیتا ہوں ہر وقت با وزو رہنے کی عادت بنائی ہے اور جب بھی وزو کرتا ہوں تو رکھتیں پڑ لیتا ہوں چون اور حدیث کے الفاظ ہیں اذا دقل احدكم المسجد فلا یجلس حتی يصلی رکعتیں جو بھی مسجد میں جائے جب تک دو رکھتے ادا نہ کر لے اس وقت تک وہ مسجد میں نہ بیٹھے ان دو کو ملا کے چھپن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو عشق کی نماز پڑھنے کے بعد من غیر الفریضہ من غیر الفریضہ چار رکھتیں پڑھ لیتا ہے عشق کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد سونے سے پہلے رب تعالیٰ اسے لیلت القدر میں چار رکھتیں پڑھنے کا عجر و ثواب نصیب فرما دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشتی میں سوٹھ رکھتیں اور اگر کبھی دل چاہے چاہنا چاہیے میرا بھی اور آپ کا بھی جو شخص اچھا وضو کرے دو رکھتے پڑھ لے دل لگا کر ہاتھ اٹھا لے یارب رب بغفر لی رب بغفر لی اس وضو اس دو رکھتوں کا نتیجہ کیا نکلتا ہے دو لفظ رب بغفر لی رب بغفر لی جواب بھی دو ہی آتے ہیں اللہ فرشتوں سے مقاطب ہو کے کہتے ہیں فرشتو گوا رہنا علی معبدی آج میرے بندے کو یقین ہو گیا ہے انہ لہو رب بن یغفر الظنو اس کا کوئی رب بھی ہے جو بخشنے والا فرشتو گوا رہنا میرے بندے عبدی اعمل ما شئت فقد غوہر لک تم نے ہاتھ اٹھا دیئے دو رکھتے پڑی وضو اچھا کیا تھا اب طلب کرو کیا طلب کرتے ہو زندگی کے سارے گناہوں کو میں معاف کروں نماز کو عادت بنائیے سکون ایسے نہیں آئے دکھائیے دنیا کا کوئی فرد جو نمازی نہ ہو پر سکون ہو کوئی ایک قلبی سکون اللہ کی عبادت کے بغیر نہیں آسکتا اس لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب گورنرز کی میٹنگ بلاتے تو سب سے پہلا سوال ہی نماز کرتے بتاؤ نماز کی پبندی کیسے کرواتے ہو اور کیسے کرتے ہو چوتھا کام پرسرور زندگی اور پرسکون قبر پرکیف جنت کی ساتھیں دستور حیات کو بار بار پڑھئے قانون ربانی کیا ہے دستور یہ کانٹیٹیوشن جو ہے یہ اللہ کی طرف سے آنے والا قرآن کیا کہہ رہا ہے اس قرآن میں اللہ مجھ سے مطالبہ کیا کر رہا ہے اس قرآن کی تلاوت جس کو رمضان میں اب زہر کو دیکھتے قرآن اثر کو دیکھتے قرآن مغرب کو دیکھتے قرآن عشاء کے بعد کھڑے ہیں قرآن سنتے شوال یہ میرے رب کا بنایا ہوا مہینہ نہیں ہے اللہ حضور جلال سے اپنے اکھیاں رمضان نہیں دیتے ہیں نہیں آپ زندگی کے کسی مرحلے میں بھی عادت بنائیے امام شافعی کی بات کو کبھی تو سمجھئے جب ان کے پاس لوگ آئے لوگ انتظار کر رہے ہیں اور وہ قرآن کھول کے بیٹھے ہیں بات ہی نہیں کر رہے ہیں پڑھتے جا رہے ہیں کہاں آپ کے لئے آئے ہیں جواب دیتے ہیں سنو شوالکم الفق عن القرآن لگتا ہے تجھے فقہ نے فقہا کی جماعت آئے تمہیں فقہ نے قرآن سے مشغول کر دیا میں تو بسا وقادشا کی نماز پڑھتا ہوں وَأَبْعَ الْمُصْحَقِ بَيْنَ يَدَيْ قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہوں فَنَأُطْبِقُهُ حَتَّى الصَّبَى پڑھتے پڑھتے لذت یہ آتی ہے چلو اور چلو تھوڑا سا اور پڑھ لوں پتا اس وقت چلتا ہے جب سبو کی ازان ہو جاتی ہے معمول بنایے روزانہ کی تلاوت کو معمول بنایے یحیی بن معاز رضی اللہ رحمہ اللہ جب ان سے پوچھا گیا کوئی خواہش مسکرا کے موت کی کشم کشمیں کس خواہش کا اظہار کر رہے ہیں اشتہی شئی ای صرف دو خواہش ہے کونسی دو خواہش ہے بیتا خالیا وَمُصْحَفًا جَيِّدَا الْخَطَ اَقْرَأُ فِي کوئی خالی گھر مل جائے کوئی نہ آئے میرے سامنے قرآن مجید کا خوبصور نسخہ ہو میں قرآن پڑھتا جاؤں اور اسی طرح اپنے رب کے پاس جنا جاؤں آج اس طرح کی خواہشیں ختم ہو گئیں اللہ میرے اور آپ کی خواہشوں کے دھارے درست فرماتے اللہ کا ذکر اس کے پیغمبر پہ درود عبادت سے محبت اس کی ادائیگی قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کا معمول اور پانچویں بات اپنے گھر میں اپنی ذمہ داری کا ثبوت دیجئے گھر والوں کو نمازی بنائیں وقت پہ بیوی کو اپنی اولاد بیٹے اور بیٹیوں کو نماز پڑھائیں یہ ذمہ داری بھی ایسی ہے جس کی ادائیگی کے بعد قلبی سکون آتا ہے جس کی ادائیگی کے بعد زندگی میں سرور آتا ہے اور گھر میں اپنے آپ کو رکھنے کی عدد بنائیں مت اپنے دل میں پریشانی لائیں فلا تو وہاں جا رہا فلا تو وہاں جا رہا یہ دیکھو محمد مصطفیٰ کہاں جا رہے کسی ایک صحابی کا عمل دکھائیے کہ اس نے ایک سے آٹھ دن ایک سے آٹھ دن صرف سیر و سیاحت کے لیے پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی نکالے ہوں یہ منحج یہ مشن اگر ہم محمد سے وفا کرتے ہیں اس کے صحابہ سے مشن لو وہ کہاں کرتے تھے سیاحت امتی الجہاد میری امت کی سیر و سیاحت جہاد ہے جہاد علم کو بھی کہتے ہیں جہاد قلم سے بھی ہوتا ہے جہاد مال سے بھی ہوتا ہے اور جہاد اعلاء کلیمت اللہ کے لیے کافر کی صفو کو چندے سے بھی ہوتا ہے مشن منحج غلط نہ بنائیے گھر میں قرار پکڑیے گھر میں وقت دیجئے بچوں اولاد والدین ان کی آنکھوں کو تھنڈا کیجئے تمہیں بھی سکون ملے گا اللہ حضر جلال نے اس لیے سکون کا لفظ جو نازل کیا ہے قرآن مجید میں فرمایا وَاللہُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَاجْعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ بِالْأَنْعَامِ بُيُوتا تَسْتَخِفُونَهَا يَوْمَ ضَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا اَثَاثَا وَمَتَاعًا إِلَا حِينَ رب تعالیٰ نے تمہارے لیے گھروں کو سکون منایا اور حدیث کے الفاظ ہے توبہ لمن ملک لیسان ووسع بیتو وَبَكَعَ لَخَطِئَتِكُمْ قیامت کے دن ایک نہیں سو سال تک گھوڑا دوڑتا رہے گا ایک درخ کی چھاؤں کو کروس نہیں کر سکے گا اتنی بڑی جنت کا مالک وہ بن سکتا ہے جس کے اندر تین صلاحیتیں ہوں پہلی صلاحیت زبان پہ کنٹرول کرے دوسری صلاحیت گھر میں قرار پکڑے تیسری صلاحیت اپنے گناہوں پہ اپنے رب کے سامنے بیٹھ کے گنتی کے چند آنسوں نکال دے یہ مکھی جتنا آنکھ سے نکننے والا پانی جہنم کو ٹھٹا کر دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والا قرآن چھٹا طریقہ بتاتا ہے کہ اگر سکون چاہیے اپنی بیوی کے ساتھ حسنِ سلوک کرو اپنی بیوی کو سب سے بڑا سکون سمجھو فیس بک سے سکون نہیں یہ دنیا کے ٹولز اور اپلیکیشن سے سکون نہیں غلط کاری کے لیے دو دو گھنٹے کی کال سے سکون نہیں یہ دس روپے سے سو روپے کے پیکج لے کے ایمان پہ زخم کرنے سے سکون نہیں اپنی بیوی سے سکون حاصل کرو تمہیں دنیا میں بھی سکون ملے گا اور آخرت میں بھی سکون ملے گا خیروکم خیروکم لِاہلی وَأَنَا خَيْرٌ لِاہلِ تمہاری بہتری کا ایک اور میں یار ہے تم دنیا جہان کے امیر ہو تم دنیا جہان کے پڑھے لکھے ہو تانشور ہو تم دنیا جہان کے حکمت دان ہو اگر تم بیوی کے معاملے میں ٹھیک نہیں تو شریعت کے شریعت کی نظر میں تمہارا ٹھیک ہونا کنسیڈر نہیں ہوتا تم میں بہترین وہ ہے جہاں اپنی بیوی کے معاملے میں بہتر ہے اللہ کی رسول نے فرمایا میں اپنی بیویوں کے معاملے میں بہتر ہوں اس لیے قرآن نے بعضی الفاظ میں یہ حکم دیا ہے یہ خبر دی ہے وَمِن آیاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ اللہ نے بہت نشانیاں دنیا میں بھیجی ہیں اتنا بڑا آسمان بغیر ستونوں پہ کھڑا ہے بہت بڑی نشانی ہے اتنی بڑی زمین اور اتنا پانی جس کا میں اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے اس پہ سارا نظام رب کا ہے ترہ ترہ کی دنیا ہے رب کی نشانی ہے کس طرح ایک بند انڈے سے کس طرح ایک ہنزتا اور مسکراتا ایک چھوٹا سا جو ہے وہ اللہ حضور جلال کا بنایا ہوا وہ مرغی کا بچہ نکلاتا ہے کیسے اور کس طرح پتھروں میں پڑے چہونتیاں اور کیڑے مکوروں کو رب خوراک دیتا ہے کیسے یہی پتے اگر بکری کھاتی ہیں تو دیکھیں اس کا فضلہ کیسا یہی پتے شہدود کے اگر چند کیڑے کھالے تو وہ تو کس طوری نکالتی ہے یہ کیسی کیسی نشانیاں ہیں رب تعالیٰ نے رکھی لیکن ان نشانیوں میں سے ایک نشانی اللہ کی ہے جس نے تمہارے لیے شادی نکاح کے ذریعے بیوی کے بندوبست کیا اور اس گھر کو اس خاندان کو اس معاشرے کو جس جگہ بھی کورے رہا ہے اس کو پرسکون بنانے کا ایک موقع فراہم کیا یاد رکھی قرآن کی تین آیتوں اس کو جمع کرنے سے پتہ چلتا ہے گھر اور اسی طرح بیوی اور تیسے الف جس سات ماہ ہم کام میں بتانے جا رہا ہوں رات کا صحیح استعمال کیجئے رات بہت بڑی نعمت ہے چھپی چیز ہمیشہ قیمتی ہوتی ہے آپ پدام کے چھلکا لیں اس کی قیمت نہیں اس کے اندر گری کی قیمت ہے آپ کسی مخلص آدمی جو چھپکے اللہ کی عبادت کرتا ہے اس کی قیمت حدیث سے پوچھئے اللہ کا پسندیدہ وہ ہے جو مستغنی ہے لوگوں سے متقی ہے اور کوئی اس کو جانتا ہی نہیں لیکن اللہ کی ہاں اس کا مقام ہے آپ لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے دو رکھتے پڑے آپ کو دو رکھتوں کا سواب ملے گا لیکن یہی دو رکھتے آپ اکیلے بند کمرے میں پڑے جہاں لوگ آپ کو دیکھ نہیں رہے رکھتے رات سونے کے لیے ہے سکون لینے کے لیے ہے رات جاک کر دن کو سونا سکون نہیں آئے گا پہلی بات رات میں سونے کا وقت نکالیے فتت کے حصول چینج نہ کیجئے رات کے ایک گھنٹے کی نیم صبح کے تین گھنٹوں کی نیم سے بھی بہتر ہے جسم کی ضرورت ہے اور جسم کی خلیات کی بھی ضرورت ہے اور آج تو کافر بھی اس بات تو مانا اس آیت کو پڑھ کے سمجھ کے اس نے کہا ہاں بارہ بجے سے لے کر دو بجے تک کا ٹائم اتنا مہم ہے جو سو جائے اس کے جسم کے تمام خلیات کی پروٹیکشن کے لیے اور خون کی پروپر سرکولیشن کے لیے اور پورے جسم کی جو ضروریات ہے اس کو پورا کرنے کے لیے یہ وقت ضرور سوئے اگر نہ سویا جائے اس سارے خلیات اپنی جگہ پہ جب نہیں پہنچتے ایک سے دس بیماریاں اس وقت پیدا ہوتی ہیں قرآن اس لیے کہتا ہے فالق الإصداح واجعل اللیل سکنا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ فالق الإصداح دن کو رات سے نکارنے والا وہی ہے وَجَعْلَ اللَّيْلَ سَكَنًا اس نے رات کو سکون والی بنایا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا یہ دنیا کے نظام کو سورج اور چاند کے ساتھ منسلک کر دیا ہے چاند سے پتا چلے گا کون سا مہینہ شروعا سورج سے انسانی زندگی قائم ہے رب کی مشیعت کے تابے سورج کی روشنی انسانی زندگی اور انسانی جسم کے لیے بہت ضروری ہے ساتھ یہ کہہ دیا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ یہ اندازے اس کے بیان ہو رہے ہیں جو سب سے زیادہ علم والا ہے وہ اللہ ہے غالب بھی وہ ہے میرا اور آپ کا اندازہ چلو رات کو میں یہ کام کرتا ہوں دن کو سو جاؤں گا کیا احکم الحاکمین تو وہ تھا تمام حکمت والا اس کا اندازہ اور میرے اندازے میں کوئی فرق ہی نہیں ہے رب کا اندازہ اچھا ہے یا میرا اندازہ اچھا ہے رات کا صحیح استعمال کیجئے ارام کیجئے تحجد پڑھئے دعا کیجئے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ سہریوں کے وقت استغفار کرنے والے اور رات کے تہائی ہی سوئے سہی بخاری کی روایت ہے يَنْزِلْ رَبُّنَا تَبَارُكَ وَتَعَالَى کُلَّ لَيْلَةٍ جیسے اس کی شان کو لائق ہے نزول فرماتے ہیں جیسے اس کی شان اور عظمت کو لائق ہے وہ تو خود بلاتا ہے کوئی ہے مجھے پکارنے والا میں دینے کو تیار ہوں کوئی ہے ہَلْ مِنْ مُشْتَرْزِقْ کوئی ہے رزق کا متلاشی ہاتھ اٹھائے میں ہاتھوں کو رزق سے دھر دوں گا کوئی ہے جو اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہے میں معاف کرنے کے لئے ہوں بتائیے اللہ حضور جلال خود بلاتے ہیں اپنے بندے کو اس رات کے اندر جب اللہ کے نزول کا وقت ہوتا ہے جو لوگ اس وقت رب تعالی سے گلتگو کی بجائے اپنے ان سستی زندگی کے پیکجز کو لے کے رب کی نرازگی کا وہ سعودہ خرید رہے ہوتے ہیں کسی فیس بک پہ بیٹھ کر اور کسی اور جگہ پہ بیٹھ کر کیا جواب دیں گے رب کو یہ وقت تو رب سے ہم کلامی کا تھا یہ تو نیند بھی چھوڑنے کا وقت تھا تم نے نیند بھی نہ لی تم نے اپنے گھر والوں کا بھی خیال نہ کیا تم نے رب کے اس فرمان کا بھی خیال نہ کیا اور اس وقت کو معصیت اور نافرمانی میں لگا دیا سکون نہیں آئے گا سکون چاہیے تو ساتھوں کام رات کا صحیح استعمال کیجئے اللہ میری اور آپ کی رات کو پر سکون بنا دے اور تین آیتیں ہیں گھر رات اور بیوی تین جگہ سکون کا لفظ آیا ہے اس لیے کہنے والے نے سچ کہا سب سے بہترین سکون اس کو ملتا ہے جو انسان اپنے بچوں کے ساتھ اور اپنے گھر میں رات گزارتا ہے مہنگے سے مہنگے ہوتلز ہوں سکون نہیں آئے گا گھر ہو راتی وہاں ہی گزارے اپنے ہی بچوں کے ساتھ اور عبداللہ ابن عباس کہا کرتے تھے اصول جس کا جتنا ایمان مضبوط ہے اتنا وقتی بیوی بچوں کے قریب ہے جتنے کسی کے ایمان میں کمی ہے اتنا وقتی بیوی بچوں سے دور ہے اللہ ہمیں خود صورت ایمان نصیب فرمائے وَمَا عَلِيَّ إِلَّا الحمدللہ علی احسانه وَالشُکْرُ لَهُ عَلَى تَوْفِيقِهِ وَامْتِنَانِهِ اَمَّا بَعْدْ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ عَدُوُّ لِّلْإِنسَانِ آٹھویں طریقہ جس سے آپ کی زندگی پر سکون ہو سکتی ہے آپ دنیا کی تمام کی تمام نعمتوں کو قبضے میں کر لیں جب تھلک آپ کے پاس علم نہیں آپ کے پاس معرفت نہیں رب کی پہچان اس کے رسول کا سچا تعارف زندگی کے مقاصد کا ادراک جب تک ان تین چیزوں کا صحیح علم نہیں جو قرآن و حدیث پڑھنے سے ملتا ہے سکون نہیں آئے گا جاہل کی زندگی میں سکون نہیں ہوتا سکون ہے عالم کی زندگی میں سکون ہے علم والے کی زندگی میں اور علم والے کے لئے ضروری نہیں کہ اس نے سو کتابیں پڑھی ہوں تین علم ہر شخص پہ واجب ہے فرض ہے اس کے بارے میں قیامت کے دن کوئی عذر نہیں سنا جائے گا پہلا علم اپنے رب کی پہچان دوسرا علم اپنے محبوب آئیڈیل رول موڈل قدوے کی پہچان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیسرا علم آخر مجھے رب نے کیوں بنایا یہ دین علم قبر میں بھی یہی سوال آپ ایک نہیں دس پی ایش بی کر لے سوال پہلی کلاس کا ہی قبر میں پوچھا جائے گا مررب رب کون ہے تیرا میں نبیوک بتاؤ آپ کے لئے آئیڈیل کس کو بنا کے بھیجا گیا میں دینوک آپ کا دستور حیات کیا تھا اس لئے وقت نکالی ہے سال کی افتداء ہے اور اپنے بچوں کو علم سکھانے کے لئے دانشگاہوں کا رخ کیجئے اور یہ وہ علم ہے جس علم کو حاصل کرنے والے کائنات کے سب سے بہتریب ہیں خیروکم من تعلم القرآن و علم سب سے بہتریب قرآن سیکھنے والا ہے سکھانے والا ہے یہ وہ ہستیاں ہیں پوری کائنات نہیں بلکہ چودہ کے چودہ طبق بری بحری مخلوق سب مخلوق کی دعاؤں کا مرکز وہ انسان ہے بغیر کہے رب نے اس بات کا پبند بنایا ہے کربوں کی تعداد میں فرشتے اور زمین میں بسنے والی مخلوقات اِنَّ اللَّهَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ درجات بلند ہوتے ہیں اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رخ مسجد کو ہے مسجد پہنچتے پہنچتے جسم پہ لباس پہ جوتی پہ جتنی گرد آئے گی اتنی قیامت کے دن جنت کی کسطوری ملے گی یہ چل کے جا رہا ہے لگتا ہے یہ ٹوٹا راستہ ہے یہ کارپٹ روڈ ہے یہ ٹف تائل ہے نہیں نہیں یہ چلتا تو اس پہ ہے دنیا کے بعد شاہوں کے لیے کارپٹ میں چھائے جاتے ہیں اللہ اپنے نورانی فرشتے سے کہتے ہیں نہیں یہ علم سیکھنے کے لیے گھر سے پاؤں نکال چکا ہے اس کے پاؤں ترے اپنے پروں کو بچھا دو یہ نورانی پروں پہ سبر کرتا ہے بلکہ حکم یہ ہے جو شخص مسجد میں آتا ہے جو ریدو ایت علم خیرا او یعلمہو خیر کی ایک بات سیکھنے کے لیے یا سکھانے کے لیے فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِ الْمُحْرِبِ وَفِي رِوَایَةٍ اُخْرَا فَأَجْرِهُ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سَبْأُنْ يُجْرَ لِلْعَبْدِ بَعْدِ مَوْتِهِ وَهُوَ فِي قَبْرِ مَنْ عَلَّمَ عِلْمَا وَنَشَرَهُ سات عامل ایسے ہیں انسان مٹی میں چلا جاتا ہے موت کے بعد جب وہ قبر میں دفنا دیا جاتا ہے وہ تو دنیا سے چلا گیا قیامت کو نہ جانے کتنے سو سال واقعی ہے جب تک قیامت نہیں آ جاتی لوگ انہوں کو اس نے ایک حرف سکھایا اس کی نشر و اشاد کی یہ اس کے لیے ایک حرف بھی صدقہ ہے جس نے سیکھا پھر اس نے آگے سکھایا پھر اس نے آگے سکھایا اس نے اس کو سنایا اور سکھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر روز کتنی نیکیاں اس کے نامیں آمان میں ڈیپاؤزٹ ہو رہی ہے اور وہ قبر میں پڑا ہے اور صحابی کہتے ہیں یہ علم والا سویا ہوتا ہے اور مشنیہ اس کی بخشش کی دعائیں کرنی ہوتی ہیں یہ سویا ہوتا ہے کوئی کام نہیں پھر بھی اس کے خاتے میں نیکیاں جاری ہوتی ہے او غرس نخلا کسی نے درخت لگا دیا او حفر بئرہ کسی نے قوہ کدوا دیا او عجرہ نہرہ کسی نے نہر بنوا دی او بنا مسجدہ کسی نے مسجد بنا دی او بنا بیتن لبن السبیل کسی نے مسافر کا گھر بنا دیا او صدقتا اخرجہا فی صحتہ و حیاتہ زندگی میں سہت میں کسی نے صدقہ کر دیا یہ ساتھ اعمال اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشتی میں نوہ عمل جو آپ کے سکون کا باعث ہے دو کام اس نومیں نکتے کے تحت سیکھ لیجئے خموش رہنا سیکھئے آپ کو سکون ملے گا حسن اخلاق اختیار کیجئے آپ کو سکون ملے گا خموش رہنے سے مطلب کیا ہے جتنا زیادہ بولیں گے اتنی زیادہ غلطیاں ہوں گی اتنی لانتان اور ملامت لوگ کریں گے پریشانی آئیں گے خموش رہنا سیکھئے مقصد کی بات کیجئے نرمی سے بولئے اخلاق یہ بڑے کا احترام کیجئے کوئی زیادتی بھی کرے دل کھلا کرو سموحہ معاف کیجئے پوچھا گیا سب سے بہترین ایمان کیا ہے قَالَ الصَّبْرُ وَالسَّمَاحَ سبر برداش بہادری کے ساتھ وہ وقت گزارنا خموشی کے ساتھ تکلیف کا وقت گزارنا یہ سبر ہے سماحہ کچھ بھی ہو گیا ہے جاؤ تجھے معاف کرتا ہوں کشادہ دل کشادہ دل بنایے سکون ملے گا کیونکہ اللہ کے حصول کا فرمان ہے اسمحو اسمح لکم تم دنیا میں معاف کرو رب تعالیٰ تمہیں قیامت کو معاف کر دیں گے اللہ حضور جلال میری اور آپ کی زبان کو خوبصورت بنائے اور اخلاق کو اچھا بنائے دسنا اور آخری کام جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہے حکمت اور طباغوں یہ نہ چھوڑیں حکمت کیا ہے ضروری نہیں آپ ہر بات کا جواب دیں ضروری نہیں ہر بات کا جواب اسی وقت دیں ضروری نہیں کہ آپ بات کا جواب دیتے وقت اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کریں نہیں حکمت دنائی یہ ہے غلط بات تو لگام دیں الحکم عربی زبان میں لگام کو کہتے ہیں یہ لگام جب میں اور آپ زبان کو دیتے ہیں مناسب بات کچھ وقت پھیرا بھی جا سکتا ہے بعد میں اس کی وجہ دوسکتی ہے ضروری نہیں کہ میں یہ بات کر کے شوڑوں گا رک جائے اس سے اچھی تعبیر اس سے اچھے کلمات اس سے اچھے الفاظ اللہ آپ کی زبان پہ لے آئیں گے نقصان نہیں ہوگا پریشانی نہیں ہوگی سکون آئے گا اور توازو دنیا جہان کے لوگ جتنا مرضی فخر کریں اپنے مال پہ اپنی کوٹھیوں پہ اپنی کاروں پہ اور اپنی نجانے کس کس چیز پہ آپ کو فخر کرنے کا بھی حکم نہیں ہے کیونکہ فخر اللہ کو پسند نہیں آپ کو صرف خوشی اس بات کی ہونی شاہیے میں اللہ کا غلام ہوں میں اللہ کا بندہ ہوں کن کشا جوا درخ بن جاؤ لوگ پتھر مارتے ہیں درخ کھڑا ہے لوگ پتھر مارتے ہیں بیر اتارنے کے لئے اور عام اتارنے کے لئے وہ پتھروں کے مقابلے میں عام اور بیر گراتا ہے درخ بنو جس پہ زیادہ پھل لگتا ہے اس کی ٹینیاں زیادہ جھک جاتی ہیں اس دخت کی رکھوالی بھی لوگ زیادہ کرتے ہیں اور بڑی نرمی سے پھل بھی اتار لیتے ہیں یہ اس وقت نہیں بنتا بندا جب تک یہ حیصہ دل کا ہے یہ ساپ نہ ہو یہ پیارا نہ ہو تیس سال کی عمر میں سعد مسلمان ہوئے چھتیس سال کی عمر میں فوت ہو گئے لیکن تین عنامات ایسے ہیں جو میری اور آپ کی ضرورت ہے صرف چھ سال اسلام کی زندگی کوئی فوت ہوتا ہے اعلان ہوتا ہے ان کی وفات پہ اللہ نے جبریل کو بھیجوایا اللہ کے رسول کو خبر دی اور خبر کیا تھی احتز عرش الرحمن لموت سعد ابن معاز یہ روح جب جا رہی تھی اس کے استخدال کے لیے اللہ کا عرش چھوم اٹھا وہ اتنی پیاری روح کیسے بن گئی زمین پہ چلتے تھے جنت کی بشارت مل گئی وہ جنت کی بشارت کیسے مل گئی جب جنازے کا وقت آیا ایک نہیں آج بڑے بڑے جنازے آپ نے دیکھیں ستر ہزار آسمانی فرشتے جنازے میں شرکت کے لیے آئے کس لیے لا اجد غلن لأحد من المسلمین دل صاف کسی کے بارے میں بغض اور کینہ اور دشمنی یہاں پالتے نہیں تھے وَلَيْسَ فِي قَلْبِ غِمْرُن کوئی گرہ نہ رکھتے وَلَا احسُدُ عَلَىٰ أَحَدٍ عَلَىٰ شَئِنْ اَعْطَاهُ اللَّهُ اِيَّا کبھی انہوں نے حسد نہیں کیا تھا اللہ میرے اور آپ کے دل کو بھی ایسا بنائے اور جس طرح یہاں جمع ہیں ہمیں جنت الفردوس میں جمع فرمائے اور اپنے محبوب کی رفاقت کے ساتھ ساتھ اپنے دیدار کا مستحق بنائے وَآخِرُ دَعْوَانا لِلْحَمْدُ لِلَّهِ سہستے للمشد تصویل